السلام علیکم آج کی ویڈیو نیو یوٹیوبرز کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ نیو یوٹیوبرز جو ہیں یا وہ یوٹیوبرز جن کے پاس ان کی ویڈیو میں ویوز بالکل بھی نہیں آرہے ہیں فار اگزامپل پانچ دس پندرہ آرہے ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے میرے پاس کافی زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ ویڈیو پہ ویوز آتے تو تھے لیکن اگدم سے روک گئے ہیں تو وہ نیو یوٹیوبرز بھی بہت زیادہ آج کل اس چیز کو لے کے پریشان ہے اور سیکنڈ یہ کہ وہ لوگ جن کے ویڈیو پہ اچھے خاصے ویوز آتے تو تھے لیکن ویوز اب نہیں آتے کہ ان کے ہزار پندرہ سو دو ہزار ویوز آتے آتے بھی تھے تو اب آتے ان کے پانچ دس پندرہ بیس ٹھیک ہے یہ ویوز کچھ نہیں ہوتے دیکھیں ویوز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ویوز نہیں آئیں گے تو ہماری ویڈیو کیسے چلے گی ویڈیو رینک نہیں ہوگی امپریشنز نہیں آئیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا ٹھیک ہے نا تو اس مین چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ویوز ہوتے ہیں جو کہ آنے ہی چاہیے تب ہی ہمارا چینل آگے چلتا ہے اب یہ ویوز کیسے آتے ہیں لیکن دیکھیں ویوز لانے کے لیے کافی ساری سٹرائٹیجیز ہوتی ہیں جن پر آپ کو چلنا پڑتا ہے میں اپنی تمام تر ویڈیوز میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کافی بار کہ جب آپ کے ویوز نہیں آ رہے ہوتے تو آپ اس ویڈیو کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا کریں یا اگر چلتی ہوئی ویڈیو آپ کی ایک دم سے رک جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایسے نہ چھوڑ دیا کریں اپنے وائٹی سٹوڈیو میں جا کے نہ اس کو آپ دیکھا کریں اور اس پہ کوئی نہ کوئی ایمپلیمنٹ کوئی چینجنگ کرتے رہا کریں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یوٹیوب کو بھی پتا چلے گا کہ یو آر این ایکٹیف پرسن اور آپ اپنی پچھلی ویڈیوز کو نظر انداز کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس پہ بھی ورکنگ آپ ابھی تک کر رہے ہیں آپ کو کنسرن ہے کہ آپ کی ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں آپ یوٹیوب کو ایک پروپر ایک جوب لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تب ہی آپ کی ویوز آتے ہیں تب ہی آپ کے جو ایمپریشن سے آگے بڑھتے ہیں یوٹیوب کی طرف ایک پوزیٹیف سگنل جاتا ہے آپ کے چینل کو لے کے اب بسیکلی اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے ویوز نہیں آ رہے ہیں کوئی پروپلم والی بات نہیں ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں بٹ ورث میکنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے بٹ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس میں بہت محنت کرتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اور کچھ سٹریٹیجیز ہیں جن کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا چینل بھی چلتا ہے آپ کی ویڈیوز پر ویوز بھی آتے ہیں اب ہم تو یہی چاہتے ہیں ہماری ہر ویڈیوز میں اٹلیسٹ کے پر تو ویوز ہو نا ہمارے ون کے ہوں ٹو کے ہوں اٹلیسٹ کے پر ہمارے ویوز آنے چاہیے تمام تر ویڈیوز میں تو اس کے لیے آج آپ کو ایک میں پروپر ایک طریقہ بتانے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ useful بھی ہے اپنایا ہوا ہے میں نے خود اس کو اپنایا ہوا ہے اور اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے ڈیریکٹلی چلتے ہیں سکرین پر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتے ہوں وہ کونسا طریقہ ہے سمپلی آپ نے سب سے پہلے جانا ہے اور جا کے آپ نے open کر لینا ہے وائٹی سٹوڈیو ٹھیک ہے یہاں پہ میں دیکھیں کے واپنے وائٹی سٹوڈیو میں Ace US اپنے وائٹی سٹوڈیو میں اپنے بسیقلی جانے اپنے کونٹنٹ پہ kitaunٹ پہ دیکھیں اپنے کونٹنٹ پہ جانے کے با capacities میں آپ کو اپنا ایک کونٹنٹ دکھاتے ہوں ہنے oze میں ایک اپنی ویڈیو آپ کو n بات کیا جو بسیقلی میری ویڈیو تو میرے ویڈیوز میں سو پہ میرے آarme�erin اور میرے ویڈیوز میں سکرے وہ ہے تو وہ میں آپ کو normally بات چکیوں سبسکرائبرز ہیں الحمدللہ کافی زیادہ نئے لوگ ہیں میرے پاس چینل پہ تو ان کے لیے میں نے کہا ایک اور ویڈیو بناتے ہیں جس میں میں ان کو بتاؤں بیسیکلی کہ آپ نے گھبران اور پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ اس اسٹرائٹیجی کو اپناتے ہوئے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے یا اگر آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی دی ہے ویوز نہیں آرہے تو آپ نے اس اسٹرائٹیجی کو اپنانا ہے اور اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے خاصے ویوز آئیں گے اب سمپلی آپ نے اس میں کرنا کیا ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو اپن کر دکھا دیتی ہوں for example یہ دیکھیں how to upload video on youtube from mobile اس کو اپن کر لیتے ہیں 12 case میں میرے ویوز ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں آپ کو تھوڑا سے سکوپر کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز اس کے 12,000 ہیں impressions click through rate یعنی ctr 6.1 آرہا ہے اس کے علاوہ average view duration بھی normal آرہا ہے اب اس میں real time views میرے 322 آرہے ہیں یعنی ابھی بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں روکی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ہماری ویڈیو روک گئی ہے ہم ریال time views دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی اس پہ کتنے views آرہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں یعنی کہ یہ ویڈیو ابھی بھی چل رہی ہے وقتن پر وقتن لوگ اس کو ابھی بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ کیوں کیوں کہ میں نے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو implement کیا ہے دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے دوبارہ سے اس میں edit کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی ویڈیو پہ views رک جاتے ہیں یا وہ بھی implement کر سکتے ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو views ہیں وہ اچھے خاصے آئے ان کی ویڈیو پہ تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں سبسکرائبرز بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں پلس سو سے زیادہ سبسکرائبرز اس ویڈیو پہ آ چکے ہیں اس ویڈیو کے تھروں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پہ میں نے بسیقلی کرا کیا تھا تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں ریچ وغیرہ پہ تو impressions وغیرہ ہم دیکھ ہی لیں گے ہم آتے ہیں main مدہ پہ تو main مدہ یہ ہے کہ ہم نے آنا ہے content پہ content پہ آنے کے بعد how viewers find this video لکھاو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اور اوپر کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کرنے کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا search terms ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں youtube search term آ رہا ہے youtube search term پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اوپر options آ رہے ہیں 60 minute 48 hours since published یا first 24 hours ٹھیک ہے تو آپ نے بسیقلی کیا select کرنا ہے آپ نے since published select کرنا ہے اور یا آپ چاہو تو 48 گھنٹوں میں آپ نے views چیک کریں کتنے آ رہے ہیں آپ 40 گھنٹے اس میں select کر سکتے ہو اور پھر آپ یہاں پر دیکھو کن کن ناموں سے کن کن keywords کے ساتھ آپ کی ویڈیو search ہوئی ہے for example how to upload videos on youtube youtube پر ویڈیو upload کرنے کا طریقہ اس طرح سے جتنے بھی 48 hours میں آپ کے پاس keywords آئے میں ہیں آپ نے وہ سارے keywords لینا ہے screenshot ان کا لینا ہے اور وہ سارے keywords آپ نے جا کے اپنے ڈسکرپشن میں جا کے لکھنے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا نیچے ٹیک کا option ہوتا ہے وہاں پہ جا کے لکھنے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کے screenshot لیتے رہنا ہے screenshot لے لے کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے پاس save کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہ لیجیے گا 10-15 سٹارٹنگ کے لے لیجیے گا اناف ہوں گے کیونکہ اگر metadata آپ چاہتے ہیں آپ کا صحیح رہے خراب نو metadata میں issue نہ آئے آپ نے اپنے related keywords ہی لگانے ہوتے ہیں اس میں اپنی ویڈیو سے ہٹ کے کوئی keyword آپ نے نہیں لگانا ہوتا اور کوشش کرنی چاہیے کہ 10-15 سے زیادہ keywords آپ نہ use کریں ٹھیک ہے maximum ہو گیا تو 10-15 اب یہ دیکھیں میں آپ کو edit پہ دکھا دیتی ہوں جا کے جب میں نے اپنی ویڈیو کو edit کرا تو یہ سارے keywords جب آپ کے سامنے screenshot لیے ہیں یہ سارے keywords میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ keywords ہیں جو میں نے search terms سے اپنے لیے ہیں اور وہ keywords میں نے یہاں پر لکھ دیئے تھے اس کے بعد میری ویڈیو میں اچھے views آئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک تھوڑے بہت views ابھی بھی چل رہے ہیں روکی نہیں ہے ویڈیو ابھی ویڈیو چل رہی ہے ٹھیک ہے یعنی views میری ویڈیو پہ ابھی آ ہی رہے ہیں اور یہ ایسے topic ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو search کرتا ہے یوٹیوب پہ جا کے اور اگر آپ نے یہ keyword ranking اچھی کیوی ہوتی ہے تو آپ کی ویڈیو search پہ آتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی ویڈیو کو open کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سدا بہار topics ہوتے ہیں اب اس کو ہم نے tags پہ بھی لگانا ہے تو یہاں پہ آپ نے basically کیا کرنا ہے کاما لگانا ہے ٹھیک ہے جو keywords ہیں جو آپ نے your queries لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے جو keywords description پہ لگا دیئے ہیں search term سے اب آپ نے اس کو tag پہ بھی لگانا ہے تو آپ نے کاما لگاتے جانا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے copy کرنا ہے یہاں سے copy کر کے آپ نے tags پہ جا کے اس کو کر دینا ہے paste اب یہ یہاں پہ paste اگر نہیں ہو اگر یہاں پہ issue آتا ہو تو آپ chrome سے جائیں اور chrome سے جا کے آپ نے اپنے tags پہ جا کے یہ جو چیز آپ نے یہاں سے copy کیے keywords وہ سارے آپ نے وہاں جا کے کر دینا ہے paste دوبارہ سے repeat کر دیتی ہوں آپ نے yt studio میں keywords لگا ہے description پہ ان keywords میں لگانا ہے comma اور ان کو tags پہ لگانے کے لیے آپ نے یہاں سے ویڈیو کو save کر دینا ہے لیکن chrome پہ جانا ہے chrome پہ جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے tags ایک ساتھ پیسٹ کر دینا ہے وہاں پہ جا کے پیسٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ایک ایک کر کے لکھنا پڑتا ہے تو آپ chrome سے جا کے اس کو upload کر دی جیے گا ٹھیک ہے tags کو and that's it پھر آپ نے اپنی ویڈیو کو save کر دینا اور پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی جو views ہے وہ آسطہ آسطہ کر کے بڑھنے شروع ہو جائیں گے آپ کے impressions youtube شروع کر دے گا ایسا ایک ویڈیو پہ نہیں جو آپ کے پچھلی کافی ساری ویڈیوز روکی ویڈیوز نہیں آرہے یہ سب کر کے دیکھئے انشاءاللہ اللہ آپ کے views آئیں گے ہی آئیں گے کل میں ویڈیوز نہیں کر سکی تھی کل ویڈیو آج ہی announce کرنا ہے اس ویڈیو کو فل واش کرنا ہے فل واش کرنے کے بعد اس میں پیارا سا کامنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دی رہا ہے سب